اسلام علیکم ایبریون کیا حال ہے سب کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایم ہیر ویڈ لیکچو نمبر 34 فور کلاس 10 انڈ وی آر آن اوہ یونٹ نمبر 11 جو کہ ہے ارگانک کیمیسٹری جس میں ہم لوگ مختلف سورسز آف ارگانک کمپاؤنڈز کی بات کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ انہیں بات کی ہے اباؤڈ کول پیٹرولیم اور نیچرل گیس کی یعنی کہ یہ ایسے سورسز ہیں جو ڈیپ انسائیڈ دی سرفیس آف ارث پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہزاروں لاکھوں سال لیتے ہیں بننے کے لیے یعنی کہ یہ لیمیٹڈ ریسورسز ہیں ہائر آرگانک کمپاؤنڈ کے ایک وقت آئے گا اگر انسان ان کو اسی طرح سے یوز کرتا رہے کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد بنتے ہیں جا کے اور یہ اتنا ٹائم لیتے ہیں بننے میں اور یہ یوز بہت جلدی کر رہا ہے انسان تو ایسا بھی ٹائم آ سکتا ہے کہ انسان بلکل ان کو ایکسپلائٹ کر دے ختم کر دے اور ہمارے پاس آگے یہ والی چیزیں نہ بچیں تو دیز آر دا سورسز آف ارگانک کمپاؤنڈ اس کے علاوہ یہ تھی ابھی تک فوسل جو ہوتے ہیں ہمارے یعنی امپورٹنٹ جو میٹیریلز تھے جو لاکھوں کروڑوں سال فوسل فیولز کو استعمال کرتے ہوئے یہ نون رینیویبل ریسورسز تھے ارگانک کمپاؤنڈ کے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں about the next source that is plants یعنی کہ جو ہمارے living plants ہوتے ہیں جیتے جاگتے جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی ارگانک کمپاؤنڈ کے امپورٹنٹ اس کے سورسز ہیں ذریعے ہیں ہم ارگانک کمپاؤنڈ کو پلانٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں کہ جو living plants ہوتے ہیں وہ synthesize کرتے ہیں یعنی کہ اپنی bodies کے اندر بناتے ہیں macro molecules یعنی کہ ایسے molecules that are larger in size کون کون سے molecules ہو سکتے ہیں جیسے کہ آگے آپ کے پاس کاربو ہائیڈریٹس ہیں these are organic compounds کاربو ہائیڈریٹس کے علاوہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں proteins ہیں oils ہیں vitamins ہیں these are also these are all in organic compounds جو کہ ہمیں ملتے ہیں پلانٹ سے تو پلانٹس بھی ایک امپورٹنٹ ذریعہ ہیں مختلف قسم کے compounds کو بنانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جو basic unit ہیں مختلف قسم کے جو کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس بھی آپ higher classes میں چل کے پڑیں گے کہ تین مختلف قسم کے ہوتے ہیں monosaccharides ہوتے ہیں disaccharides ہیں اور polysaccharides ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مختلف جیسے glucose, fructose, sucrose ہے lactose ہے, starch ہے مختلف قسم کے organic compounds ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹس چاہے جون سے بھی ہیں چاہے monو ہیں, ڈائی ہیں پولی ہیں ٹرائے ہیں جون سے بھی ہیں ان کا جو بیسک یونٹ ہے یعنی کہ جو تمام کے تمام کاربوہیڈریٹس ہیں ان کے اندر گلوکوز بھی پریزنٹ ہوتی ہے گلوکوز is actually ایمونو سیکرائیڈ with the formula of C6H12O6 اور پلانٹس جو ہیں ان کو اپنی باڈی میں بناتے ہیں as a source of energy they are called as monosecرائیڈ کیونکہ یہ اکیلے گلوکوز کا مولیکیول ہوتا ہے اور یہ کاربوہیڈریٹس ہیں گلوکوز جو ہے مختلف قسم کے بنا سکتے ہیں آگے مٹیریلز گلوکوز پلانٹ کی باڈی کے اندر with the help of photosynthesis بنتا ہے یعنی کہ سن لائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کاربن ڈائیوکسائیڈ کو استعمال کرتے ہوئے پلانٹ اپنی باڈی کے اندر گلوکوز کو بناتا ہے اور گلوکوز is a source of energy in the plant جو پلانٹ پادنے اپنے source of energy کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو animals پلانٹس کو کھاتے ہیں ان کی باڈی میں بھی گلوکوز جو ہے یہی گلوکوز جو پلانٹ سے بنایا تھا وہ source of energy کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ گلوکوز جو ہے پولیمرائز ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک گلوکوز دوسرے گلوکوز کے ساتھ مل کے یا ایک گلوکوز کسی اور جیسے فرکٹوس وغیرہ کے ساتھ مل کے پولیمرائزیشن کرتا ہے یعنی کہ مختلف units آپس میں جوائن ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے کاربو ہائیڈریٹس کے تو یہ مختلف قسم کے کاربو ہائیڈریٹس بنائیں گے جس طرح سے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی نام دیا ہے جس میں سکروز ہے سٹارچ ہے سیلولوز ہے سیلولوز جو ہے important جو ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے جو پلانٹس کی باڈیز کے اندر پایا جاتا ہے جو پروٹینز ہیں اگر ہم لوگ ان کی بات کہتے ہیں وہ پائی جاتی ہیں پلسز کے اندر بینز کے اندر یعنی دالوں کے وغیرہ کے اندر جو پروٹینز ہیں کس طرح سے پریپیر کی جاتی ہیں کہ وہ فکسیشن ہوتی ہے نائٹروجن بے بیکٹیریا پلانٹس کی روٹس آپ لوگ یہ بائیو میں پڑھ چکے ہوں گے کہ پلانٹس کے اندر جو ان کی روٹس ہوتی ہیں وہاں پہ سپیشل قسم کے بیکٹیریاز پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیار یہ جو ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ بیکٹیریا پریزنٹ ہے فکسنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ اپنی سوائل ایڈگیٹ سے نائٹروجن لے کے ان کو نائٹریٹس کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور وہ نائٹریٹس کو استعمال کرتا ہے پلانٹ تاکہ وہ پروٹین کو بنا سکیں اور جب پلانٹس کو انیملز کھاتے ہیں تو وہ وہاں سے پروٹین کو حاصل کرتے ہیں تو پروٹین کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہے پلسز میں بینز کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اور بنتی کس طرح سے ہے کہ روٹس کے اندر روٹ نوڈیولز ہوتے ہیں سٹرکچر اور روٹ نوڈیولز کے اندر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ وہ ایڈگیٹ سوائل کے اندر سے نائٹروجن کو لیتے ہیں اور اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں نائٹریٹس کے اندر اور یہ نائٹریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے پلانٹ کی باڈی کے اندر جو یہاں پہ موجود ہوگی اور وہ پلانٹ کی باڈی ان نائٹریٹس کو یوز کرتے ہوئے پروٹین بناتی ہے اور وہ پروٹین جو ہے یوز کی جاتی ہے پور دا پلانٹس بائی دا پلانٹس اینڈ بائی دا انیملز ایس ویل اس کے علاوہ پلانٹس کیا بناتے ہیں آئلز مختلف قسم کے آئل جو ہیں وہ بھی پلانٹس سے حاصل ہوتے ہیں جو ان کے سیڈز میں موجود ہوتے ہیں جو پلانٹس کے سیڈ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان میں سے ہم لوگ آئلز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اور وہ انسانوں کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں کس طرح کے آئل ہو سکتے ہیں جیسے سن فلاور کے سیڈز کے اندر سے آپ سن فلاور آئل نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ ریپ سیڈ ہے اس کے علاوہ پام ہے کوکو نٹ اور گراؤنڈ نٹ ہے ان سب کے سیڈز کا استعمال کرتے ہوئے آپ محتلف قسم کے آئلز وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ فورتھ ٹائپ کی بات کرتے ہیں جو میکرو مولیکیور پلانٹ بناتا ہے that is وائٹامنز وائٹامنز جو ہیں محتلف قسم کے فروٹس میں ملتے ہیں جس طرح کا سیٹرس فروٹ ہو گیا اس کے علاوہ ایپل ہو گیا ان کے علاوہ پلانٹس ہمیں جو ہے یہ وائٹامنز کے علاوہ گمز دیتے ہیں ربر دیتے ہیں اور میڈیسنز بھی ہمیں پلانٹس سے حاصل ہو سکتی ہیں تو یہ ساری چیزوں کے جو مین سورسے تھے وہ کیا تھے پلانٹس اور پلانٹس کے مدد سے ہمیں کیا کیا مل سکتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس مل سکتے ہیں پروٹینز ہیں وائٹامنز ہیں آئلز ہیں اس کے علاوہ گم ہے ربر میڈیسن یعنی یہ ربرز وغیرہ کیا ہیں جو پلانٹ کی تنے جو ہوتے ہیں ربر پلانٹ ہوتا ہے اس کی اگر آپ سٹیم کو کٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک لیکوڈ فلو ہوتا ہے اور اس لیکوڈ کو پلیکٹ کر کے وہ ربر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ پلانٹس جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں جیسے ہرپز جو ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے ہم لوگ میڈیسن کا بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لیپس کے اندر اورگینک کمپاؤنٹس کو سنتھیسائز کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی اس چپٹر کے سٹارٹنگ میں بھی بتا چکی ہوں یا شروع میں مانا جاتا تھا کہ اورگینک کیمیسٹری یا اورگینک کمپاؤنٹس ایسے کمپاؤنٹس ہیں جو صرف اور صرف لیونگ ٹھنگز کی باڈیز کے اندر بنتے ہیں اور ان کو بنانے کے لیے ایک سپیشل وائٹل فورس ہوتی ہے بن سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ فورس موجود نہیں ہے پہلے اس تھیوری جس کو ہم لوگ وائٹل فورس تھیوری کہتے ہیں یہ بھی بہت جانی پہچانی تھی بہت زیادہ ایکسیپٹڈ تھیوری تھی لیکن جس طرح جس طرح ٹائم گزرتا گیا سائنس نے ترقی کی ہے تو اب سائنٹس نے مختلف ادوار میں مختلف قسم کے اورگینک کمپاؤنٹس کو بنا کے لیپورٹری کے اندر سنتھیسائز کر کے اس تھیوری جو کہ تھی وائٹل فورس تھیوری اس کو نگلیکٹ کیا تھا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو اورگینک کمپاؤنٹس ہیں وہ صرف اور صرف لیونگ باڈیز کے انسائٹ بنیں وہ باہر بھی بن سکتے ہیں ان کو پروپر کنڈیشنز پروائیڈ کی جائیں تو ان کو ہم لوگ لائبریڈیز کے اندر لیپورٹریز کے اندر بھی سنتھیسائز کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے سنتھیسائز کی جاتی ہیں لیپورٹریز کے اندر تو جب ہم بات کرتے ہیں سنتھیسس کی لائبز میں کس طرح سے مختلف قسم کے اورگینک کمپاؤنٹس بن سکتے ہیں تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ دو سو سال پہلے کی بات ہے کہ یہی مانا جاتا تھا جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو اورگینک کمپاؤنٹس تھے آج سے جسٹ ٹو ہنڈرڈ یئرز پہلے یعنی اتنا کم ٹائم ہے اور ابھی آپ کے پاس ہزاروں میں ایسے اورگینک کمپاؤنٹس ہیں جو آرٹیفیشلی بنا جا سکتے ہیں لائبز کے اندر لیکن جسٹ ٹو ہنڈرڈ یئرز پہلے کیا مانا جاتا تھا کہ جو یہ اورگینک کمپاؤنٹس ہیں وہ صرف اور صرف بن سکتے ہیں پلانٹس، اینیملز یا یومن بینگز کے باڈیز کے اندر یعنی کہ لیونگ ٹھنگز کی باڈی کے اندر اور اس کے لئے جو سپیشل تھیوری پاس کی گئی تھی جس کا کہنا تھا ان لیونگ اورگینزم کی باڈی کے اندر ایک خاص قسم کی فورس ہوتی ہے ایک خاص قسم کی پاور ہوتی ہے جو اللہ کرتی ہے کہ وہ اورگینک کمپاؤنٹس کو یہ باڈیز بنا سکیں تو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس زمانے میں لائبز کے اندر اورگینک کمپاؤنٹس نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ لائبز کے اندر وہ وائٹل فورس کہا میں پتا ہی نہیں ہے کہ کون سی فورس ہے نہ ہماری باڈیز کے اندر ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اورگینک کمپاؤنٹس کو بنائیں یہ پہلے کے خیالات تھے لیکن سب سے پہلے پھر یوریا بنائے تھا ایف ایم وہلر نے ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں میں نے آپ کو پورا بتایا تھا کہ کس طرح سے ری ارینجمنٹ ہوئی تھی اور یوریا بنا تھا ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ایف ایم وہلر نے بنایا تھا اس نے یہ ایک فیلڈ جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں اس نے ایک پوری فیلڈ کھول دی تھی اوپن کر دی تھی سٹڈی کے لئے اس نے سب کو چانسز پروائیڈ کیے تھے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایف ایم وہلر نے سب سے پہلے ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں یوریا کو سنتسائز کیا تھا جو کہ ایک ارگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس کو اس نے سنتسائز کیا تھا لیپ کے اندر تو بہت سارے سائنٹسٹ کا اس وقت انٹرسٹ آ گیا تھا اورگینک کیمسٹری کے اندر کیونکہ اس سے پہلے یہی خیال تھا کہ اس کے سٹڈی کرنے کا کیا فائدہ کہ آپ لوگ کہ جب انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا ہے لیپس کے اندر لیکن جب بنایا گیا تو بہت سارے سائنٹسٹ کا انٹرسٹ آ گیا تھا انہوں نے سب سے پہلے ایف ایم وہلر کے پروسس کو ہی فالو کرتے ہوئے یوریا کو بنانا سیکھا پھر انہوں نے مختلف وقتوں میں مختلف کنڈیشنز چینج کرنا شروع کر دی اور مختلف قسم کے ہزاروں کی تعداد نے اورگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ پروڈیوز کرنا شروع کر دیا تھے لیپس کے اندر اب تک جو ہے ٹین میلین اورگینک کمپاؤنڈز سے بھی زیادہ ٹین میلین جسٹ ٹو ہنڈرڈ یئرز کی بات ہے کہ ٹین میلین کمپاؤنڈز سے بھی زیادہ جو کمپاؤنڈز میں کمپاؤنڈ بھی آ سکتے ہیں اور سمپل کمپاؤنڈ بھی آ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو لیپس کے اندر بان رہے ہیں وہ سمپل کمپاؤنڈز ہیں اور کمپلیکس کمپاؤنڈز وہی کمپاؤنڈز ہیں جو صرف باڈیز لیونگ تنگز کی باڈیز کی اندر ہیں بلکہ نہیں جو لیپس میں سنتیسائز ہو رہے ہیں اتنے میلینز کے تعداد میں اس میں ایسے بھی کمپاؤنڈ ہیں جو کمپلیکس نہیں ہیں اور ایسے بھی کمپاؤنڈ ہیں جو کمپلیکس ہیں جو سمپل ہیں اور جو کمپلیکس ہیں یہ جو ارگانک کمپاؤنڈ ہیں اب ظاہر سے بات ہے اتنی اماؤنٹ میں یہ جب یہ ڈسکور ہوئے تو یہ ان کے یوزز پر بہت زیادہ تھے یہ کہاں کہاں پر استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ ڈرکز کے اندر میڈیسن کے اندر یعنی مختلف دوائیات کو بنانے کے لیے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اورگانک کمپاؤنڈ اس کے علاوہ مختلف لیورز اور فریکنینسز خوشبوہوں کے لیے مختلف ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اورگانک کمپاؤنڈ کو پلاسٹک کی انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے پلاسٹک بنانے کے لیے اورگانک کمپاؤنڈ استعمال ہوتے ہیں پینٹس بنانے کے لیے اورگانک کمپاؤنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فائبر اور ربر کو بنانا ہے آرٹیفیشلی سنتیسائز کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ارگانک کمپاؤنڈ کے استعمال ہوتا ہے کاسمیٹکس میں ٹوائلٹریز میں یعنی کاسمیٹکس میں جو میک اپ ویرہ کے سامان ان ساب میں استعمال کیا جیدہ ہے ارگانک کمپاؤنڈز کو ٹوائلٹریز جو ٹوائلٹ میں جو استعمال ہونے والی اشیاں ہیں ان کے اندر ارگانک کمپاؤنڈز بہت زیادہ امپورٹنٹ رولز لے کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈیڈرڈز میں یہ جو صرف ہوتے ہیں جیدہ ہونے کے لئے اس کے علاوہ انسیکٹی سائٹ میں پیسٹی سائٹ میں ان ساب میں جو ہے ارگانک کمپاؤنڈز جو آرٹیفیشلی سنتیسائز کیا جاتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو یہاں تک آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہو اگر یہاں تک آپ کو کوئی بھی ایشو ہے یہ تو ٹاپک بہت زیادہ ایزی تھا کوئی ایسی کمپلیکس ٹاپک نہیں تھا امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہو اگر کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور یہی سے کل انشاءاللہ اپنے لیکچر کنٹینیو کریں گے جس میں ہم لوگ مختلف ارگانک کمپاؤنڈز کے بارے میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ کون کون سے ارگانک کمپاؤنڈز یوز ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو یہاں تک میرا لیکچر سمجھ آیا ہو کل تک کے لئے اللہ حافظ